اعوذ باللہ میرے شیطان و رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیرے بہنوں السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت چلوں گے آج جو میں آپ کو ایک وظیفہ عمل بتانا چاہتی ہوں سب سے پہلے ایک حدیث کے ساتھ شروع کروں گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبد کے نشان ہے یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمان ہم تک پنچایا ہے وہ لوگوں کے لئے بھی برد کا نشان کی طرح ہے یعنی اگر اس کو سوچا جائے تو جس نے حرام مال جس نے مال حرام کھایا پھر اس سے غلام آزاد کیا اور صلح رحمی کی یعنی اس مال حرام سے رشتہ داروں میں بھی صدقہ خیرات کیا تو یہ اس پر گناہ ہوگا یعنی کہ جو لوگ اپنی حرام مال سے لوگوں کو دیتے ہیں اپنی رشتہ داروں کو دیتے ہیں تو وہ حرام مال جاہرے رشتہ داروں کو لگی کہ تو بیٹ کی دوسر کی بنینا حرام مال کھایا نا تو وہ بھی اس چیز میں شامل ہو جائیں گے تو بانوز بللہ پھر ان کی اولادیں بھی نافرمان ہو جائیں گے اور گناہگار ہو جائیں گے آپ یقین مانیں کہ اولادیں نافرمان تب ہوتی ہیں جب ہم حرام مال کا استعمال کرتے ہیں حرام کا ایک لکمہ انسان کے پیفے ہو تو یقین مانیں چالیس دن تک اس کی تو دعای قبول نہیں ہوتی اس چیز کو بہت سوچ سمجھ کے ذرا گھور کر کے اس میں تو اگر آپ اس قسم میں کوئی بھی کام کر رہے ہو خدارہ چھوڑ دو اور جب وظیفہ آپ کو بتا ہوں گی تو صرف وہ وظیفہ کرے الحمدلہ کبھی بھی اتو حرام مال آپ کے نصف نہیں آئے گا اور آئے گا تو آپ کا دل نہیں جائے گا آپ نے کرنا یہ ہے کہ سبو کے وقت فجر کے ٹائم یا پھر کسی بھی وقت صرف سجدے میں سر رکھ کر تیتیس مرتبہ یا ایک تصمیق استغفرولہ کسی جگہ قربی آپ ہیں استغفرولہ کے تصمیق کر لیں گے تو یقین مانیں اس ودالے عذاب سے جان چھوک جائے گی آپ کے اور آپ کا رزق حلال شروع ہو جائے گا اللہ پر غیب سے آپ کی مدعب کریں گے انشاءاللہ یہ بہن کی دعا ہے آپ کے گھر کے ساتھ اگر آپ تو کل کامل مضبوط سے عمل کرتے ہو تو یقین مانیں کہ کوئی رب کے علاوہ کوئی ایسی مخلوق کوئی ایسی دنیا کی کوئی شہنی جو آپ کا رزق بند کر سکے اجازت دیتنی اس بہن کو ناخیان رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اب تک اگر آپ نے ہمارا جنل سسکرائب نہیں کیا اس کو سسکرائب کر لیں اس سے آپ کو اچھی چی حدیثیں بزائی اسی چیزیں آپ کو ملیں گے جو آپ کو پہلے کبھی بھی کہیں سے نہیں ملیں ہوں گے جزدے اللہ حافظ